بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین علیہ قیام یوم الدین ایک کلپ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تھا جس میں انہوں نے شیعوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اب وہ زندہ لاش ہیں اور یہی نسل ہے جو چل رہی ہے آئندہ کوئی شیعہ نہیں ہوگا تو ان کے جواب میں ہم نے توجہ دلائی تھی مؤمنین کی بھی اور دشمنان اہل بیت کی بھی کہ جو مرکز ہے نورت افریقہ کا اور اسی طریقے سے عالم اسلام کے مراکز میں سے ایک اہم مرکز مصر وہاں پر شیعت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے تو اس کے بعد ایک کلپ آیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہ دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ انہیں ایک کشتی میں سوار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کشتی ہے کشتی نجات اور وہ ہے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاتل اور مقتول ظالم اور مظلوم فازل اور مفضول دونوں کو برابر سمجھنا نہ موڈرن ازم کی علامت ہے اور نہ موڈریٹ ہونے کی علامت ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی علامت ہے اس کے جواب میں انہوں نے ایک کلپ ریکارڈ کر آیا اور اس میں انہوں نے دوبارہ پھر یہ کہا کہ دو فرقے ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ شیعہ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ میں نے جو یہ جملے بولے کہ دو فرقے ختم ہو گئے انشاءاللہ ایک شیعہ اور ایک اہل حدیث پھر میں نے آگے برلوی دوبنیوں کا بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے اور اس میں میں نے جملہ بولا تھا کہ اب یہ جو بچ کی ہیں یہ آپ کو زندہ لاشیں نظر آ رہی ہیں میں نے ان لوگ کے بارے میں کہا تھا جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری مراد ہے تفرقے بازی کرنے والے علماء تو بلا شک یہ ان کا عذر جو ہے وہ عذر بتر از گناہ ہے عذر بتر از گناہ کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جو جرم کیا جائے اس سے بڑھ کر عذر کے طور پر دوسرا جرم کیا جائے کہ جس کی فارسی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جب یہ محاورہ ڈسکس ہوا ایک بادشاہ کے دربار میں تو بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے معافی مانگے اور معافی مانگنا اس جرم سے زیادہ برا ہو کہ جس کے لیے معافی مانگی جا رہی ہے تو وزیر نے کہا کہ یہ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا لیکن پہلے ہی آپ مجھے معاف فرما دیں کہ جو کچھ ہوگا اس پہ ناراض نہیں ہوں گے کچھ دن کے بعد بادشاہ صاحب سیڑیوں سے اتر رہے تھے یا یہ کہ چڑھ رہے تھے تو پیچھے سے آکے وزیر نے ان کے جسم کے ایک خاص حصے پر نامناسب مقام پر ایک ہاتھ مارا تو بادشاہ گھبرا گیا اور جب گھبرایا تو وزیر نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں میں یہ سمجھا کہ ملکہ آلی آئیں اب یہ ناراض ہوا کہ تم نے میرے ساتھ ایسی حرکت کیے یہ سوچ کے کہ یہ میری بیوی تھی کہا اس کو ہی کہتے ہیں عذر بتر از گناہ تو انجینئر صاحب نے بھی کوشش کی کہ یہ سب کچھ تفرقے باز علماء پر ڈالا جائے اور بعد میں پھر کہا کہ یہ دو فرقے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد لگاتار حملے کیے جنبے سے ایک حملہ توحید پر پھر اس کے بعد امامت پر تو جو ایک شیعہ بھائی تھے وہ کہہ رہے ہیں دعوت کے حوالے سے تو میں انہیں مشورہ دوں گا آپ بجائے خلفہ سلاسہ کا دفاع کرنے کے یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ وآلہ کا دفاع کرنے کے بنیادی چیز جو شیعہ کے اندر ہمیں اختلاف رہے ہیں وہ عقیدہ توحید کے ہوئے ہیں اور اس کے بعد عقیدہ امامت کو جسنا انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا ہے وہ تو ختم نبوت کے حوالے سے انشاءاللہ ان سارے موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ہی ہماری گزارش ہے کہ اور جو باقی علماء اور طلاب ہیں طالب علم ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا جواب دیں لیکن ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جو اس وقت نظام امامت اور ولایت کی بات کر کے در حقیقت بنو امیہ اور بنو ابباس جیسی فاسقوں اور فاجروں اور طالبان اور آیس جیسی حکومت کے لیے پاکستان میں راہم بار کر رہے ہیں کیا آپ بھی کبھی کوئی تشیعہ کا دفاع کریں گے یا نہیں کریں گے اور آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم کیا کبھی اہل بیت کا دفاع کرے گی یا نہیں کرے گی اب انہوں نے فرمایا کچھ علماء نے مجھ سے واضح کہا ہے کہ یہ سب کچھ ڈراما ہے یعنی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں تو اب یہ ذمہ داری یا مومنین کی کہ جو علماء ان کے پاس جاتے ہیں ان سب کو نام لے لے کر مخاطب کریں اور ان سے کہیں کہ اس چیز کو کلیر کرو جو جو لوگ ان کے پاس گئے ہیں چاہے وہ امامت اور ولایت کی باتیں کر کے گمرا کرنا چاہ رہے ہوں لوگوں کو اور حقیقت میں ان کے نزدیک امامت اہل بیت نہیں ہے بلکہ امامت دشمنان اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور اس موضوع پہ ہم اپنا تفصیل سے دو لیکچر ریکارڈ کر چکے ہیں کہ شیرانی صاحب کے نزدیک امامت خلافت کیا ہے اور اہل سنت کے علماء کے نزدیک امامت اور خلافت کیا ہے یا وہ لوگ کہ جو قرآن کی بات کرتے ہیں درس سے تفسیل کی بات کرتے ہیں لیکن ان کی زبان سے کبھی بھی روایات اہل بیت عموماً فضائل اہل بیت کی نہیں نکلتی یا کچھ اور لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن یا موڈریٹ ظاہر کرتے ہیں یا نیوٹرل ظاہر کرتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ اور شیطان کے معاملے میں نہ موڈریٹ چلتا ہے نہ موڈرن چلتا ہے نہ نیوٹرل چلتا ہے واضح کہنا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ماننے والے ہیں انبیاء کے اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی نہ موڈرن چلتا ہے نہ موڈریٹ چلتا ہے نہ نیوٹرل چلتا ہے بلکل اسی طریقے سے مولا امیر المؤمنین اصد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی و فرق بین الحق والباطل ان کے مقابلے میں آنے والوں کے لیے نہ موڈرن چلتا ہے نہ موڈریٹ چلتا ہے نہ نیوٹرل چلتا ہے واضح کہنا ہوگا کہ حق کس جانب ہے اب یہ اور بات ہے کہ جن کی ہمیں مخالفت کرنی ہو تو علمی طریقے سے ان کی مخالفت کریں اور گندی زبان استعمال نہ کریں برہان اور منطقی طریقے سے دلائل کے ساتھ اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں آج ہم توجہ دلائیں گے کہ شیعت دنیا بھر میں کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے انہی میں سے ایک ملک ہے نورت افریقہ کا اور وہ ہے مغرب کہ جس کو کہا جاتا ہے مراکو یا مراکش یہاں پر ایک ادریسی حکومت تھی جو امام حسن علیہ السلام کی ذریعت میں سے ایک سید نے قائم کی تھی جو بعد میں ختم ہو گئی لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے فاطمیوں نے اہل بیت کے ذکر کو پھیلائیا تھا وہ ذکر ختم کر دیا تھا پری پلین بخز اہل بیت میں صلاح الدین ایوبی نے اور نورت افریقہ میں جو یومِ آشور تھا اس کے بدلے اس دن کا نام رکھ دیا تھا عید و زفر اب یہ یاد رہے کہ مراکش وہ ملک ہے کہ جہاں پر آشور کے دن پانی سے کھیلا جاتا ہے اور وہاں کا ایک جشن مشہور ہے جسے کہا جاتا ہے وارٹر فیسٹیول اور یہی وہ ملک ہے کہ جہاں پر آشور میں بقاعدہ کرسمس بابا کی طرح سے آشور بابا بھی بنایا گیا لیکن الحمدللہ اہل بیت علیہ temperature کی فزیلتوں کی وجہ سے اور دشمنان اہل بیت علیہ وسلم کی رزیلتوں کی وجہ سے اور اہل بیت علیہ وسلم کی مظلومیت کی وجہ سے اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے ظالم ہونے کی وجہ سے اور ان کے چہرے سے نقاب ہٹنے کی وجہ سے بڑی تیزی سے مذہب حق اہل بیت میں لوگ داخل ہو رہے ہیں اب یہاں پر ہم دوبارہ توجہ دلائیں کہ یہ جو ایک شگر کوٹڈ ڈوز دیا جاتا ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے برا شک اسلام ایک ہے اور وہ اسلام حضرت آدم سے لے کہ حضرت خاتم تک ہے اور حضرت خاتم نے اس اسلام کے لئے ارشاد فرمایا تھا من کندو مولاہ فہاظ علی مولا اور اس کے جو سورسز بیان فرمائے تھے وہ بیان فرمائے تھے انی تارکن فیقم ثقلین میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے بابستہ رہو گے کبھی بھی گمرہ نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوز کاؤسر پر پہنچ جائیں گے پس یاد رکھیں کہ فرقہ واریت کی بنیاد اس دن پڑی جس دن آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قول کو ہزیان کہا گیا حجر کہا گیا بکواز کہا گیا اور وہاں سے نتیجہ نکلا کہ ایک طبقہ رسول اور آل رسول کا باغی ہو گیا دشمن ہو گیا فرقہ انہوں نے بنایا فرقہ واریت ختم کرنی ہوگی تو اہل بیت کی جانب آنا ہوگا قرآن کی جانب آنا ہوگا اور اور ان کی ذریعت میں سے جو گیارہ آئمہ ہیں ان کی جانب آنا ہوگا یہی منشاہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب اگر فرض کریں کہ ایک فرقہ اسلام میں ایسا ہو جائے کہ جو شراب کو جائز کہے زنا کو جائز کہے قرآن کو ناقص کہے قرآن کی توہین کو جائز سمجھے تو وہ بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے ان کو مسلمان بھی ممکن ہیں کچھ لوگ کہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوگا کیا ان کو بھی آپ امت مانیں گے کیا ان کو بھی آپ اسلام واقعی سمجھیں گے کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے بارے میں ڈسکشن نہ ہو تو جو ہم نے مثالیں دیں کہ جو شراب کو جائز سمجھے یا زنا کو جائز سمجھے یا قرآن کو ناقص سمجھے یا قرآن کی توہین کرے ان سب سے زیادہ خطرناک جو بات تھی وہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان کہنا حجر کہنا یعنی بکواس کہنا تھا کیونکہ جب اچرف الانبیاء کے قول کو بکواس کہہ دیا فضول کہہ دیا اور ان کے مقابلے میں کہہ دیا کتاب خدا کافی ہے تو در حقیقت تقسیم اسلام کی یہاں سے شروع ہوئی فرقہ یہاں سے بنا اس چیز کی جب مخالفت کی جائے گی تو خود بخود فرق واریت ختم ہو جائے گی کہ جب اہلِ بیت اور سب سے بڑھ کی اشرف الانبیاء کی توہین کرنے والوں سے انسان اپنے دامن کو دور کرے گا تو آٹومیٹیکلی اختلاف ختم ہو جائے گا اور اسلام دوبارہ ایک امت واحدہ ہو جائے گی ہم اسلامِ واقعی ہیں جو رسول کے قول کو بکواس سمجھے جو رسول کے نفس کی مخالفت کرے اصل میں فرقہ انہوں نے بنایا ہے اور اصلِ اسلام سے وہ دور ہوئے ہیں یہ کوئی میار نہیں ہے جو زیادہ ہوں وہ اصل ہوں گے اور وہ مرکز ہوں گے نہیں اصل اور مرکز ذات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بعد اہلِ بیت علیہ السلام اور قرآن کی اور جو قولِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکواس اور ہزیان کے اصل میں وہ اور ان کے ماننے والے رسول سے اور آلِ رسول سے جدا ہوئے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اثارِ محبت ہے کہ ان کو ہم صحیح مانا میں رسول اور آلِ رسول کی جانب دعوت دیں اور بلا شک تمام ادیان کا اور مذاہب کا احترام ہے سب ہمارے بھائی ہیں جان ہیں خصوصاً اہلِ سنت کے تمام فرقے ہمارے بھائی ہیں ہمارے جان ہیں ان کے قدم ہمارے سرانکھوں پہ ہیں لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں عوام کی حد تک ان کے علماء میں سے اکثر جو ہیں وہ ہمارے بھائی تو ہیں لیکن وہ قابل کی جیسے بھائی ہیں وہ ہمارے برادران تو ہیں لیکن برادران حضرت یوسف جیسے ہیں دعا ہے کہ جس طرح سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا لیکن کب کہ جب انہوں نے حضرت یوسف کو مانا تو دعا ہے کہ یہ لوگ بھی اہلِ بیت علیہ السلام کو مان لیں اور ماننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ چند ناتیں پڑھ لیں ماننے سے مراد یہ ہے کہ دھونے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی آپ کے سامنے اس فضل ایک خبروں کا کلپ ہے موسیقی من الصعب ان نتحدث عن رقم يقارب مغاربة المذهب الشعی على رسول اللہ وعالی فنسمع عن العشرات او المئات او ربما الالاف ورغم ذلك فان تواجدهم ما زال يثير كثيرا من الجدر هنا في المغرب اب آپ دیکھیں کہ اس کلپ میں مراکش میں بتایا جا رہا ہے کتنی تیزی سے لوگ اہلِ بیت کے مکتب میں داخل ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ دسیوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے بعد ایک سلفی مولوی بادشاہ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ جتنی تیزی سے مراکش میں شیعت پھیل رہی ہے اس کے بارے میں سنجیتہ سوچا جائے اور کوئی ایکشن لیا جائے اور اس چیز کو روکا جائے اب آپ کے سامنے اگلا جو موضوع ہے وہ ادریس ہانی ادریس ہانی وہاں کے ایک ٹی وی پہ آنے والے اور جواب دینے والوں میں سے ایک ہیں تو ان کے بارے میں بھی دیکھیں کس طرح سے یہ پریشان ہیں اور کس طرح سے ان کے عراق جانے کو سنسیٹیو ایشو کے طور پر ٹی وی پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے انہی مراکش کے مؤمنین میں سے ایک جوان ہیں کہ جو یوٹیوب پر تبلیغ کرتے ہیں ان کے یوٹیوب کے چینل کا نام ہے ذلفقار مغربی اب کیونکہ ان کے بڑی تعداد میں قبیلے والے اور اشدار وہاں پر ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے تو عموماً یہ ماسک لگا کے چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن اصل میں مراکش میں تیونس میں الجزائر میں مصر میں اور بہت ساری جگہ جو لوگ شیعہ ہوئے ہیں وہ اس جوان کی تبلیغ کی وجہ سے ہوئے ہیں اور ہمارے علماء اور طالب علم وہ کہ جو اس وقت خواب غفلت میں ہیں وہ جان لیں کہ اگر آپ اہل بیت کی خدمت نہیں کریں گے تو بھی مذہب حقی اہل بیت کی ترویج ہوگی لیکن آپ کو اس کا سواب نہیں ملے گا اللہ سبحانہ و تعالی فرانس کے اور بیلجیم کے انہی جوانوں میں سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا جو اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کریں گے جن میں سے ایک ہیں ذلفقار مغربی اب آپ کے سامنے ایک کلپ ہے ایک سلفی مولوی کا کہ جو پریشان ہو کر جمعہ کے خدوے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے جوان شیعہ ہو رہے ہیں اور شیعت کے نظریات کو نوجوان قبول کر رہے ہیں اب آپ کے سامنے کچھ فوٹوز ہیں جن کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ کتنی تیزی سے جو مذہب حق اہل بیت پھیل رہا ہے اس میں جو اہم ترین موضوع ہے وہ مظلومیت اہل بیت اور واقع کربلا ہے اور اس جانب ہمیشہ توجہ رہنی چاہیے اور اب آپ کے سامنے بیلجیم کے شیعہ اور مراکش کے شیعہ کے جو اکثر مراکو کے ہیں یعنی مغرب کے ہیں ان کا ایک پوسٹر نظر آ رہا ہے اس میں ایک تصویر ہے ایک شیخ کی جن کا نام ہے عبداللہ الدحدو ان کے بارے میں بھی تفصیل سے ہم رسکشن کریں گے اور یہ سب لوگ کربلا میں ہیں اسی طرح سے اور دیگر تصاویر بھی ہیں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ لوگ کربلا جاتے ہیں عزداری کرتے ہیں اور اصل جو بقا ہے تشیعہ کی وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں ہے اب آپ کے سامنے ایک کلپ ہم دکھاتے ہیں اور یہ کلپ ہے ایک سلفی وحابی ملہ کا جن کا نام ہے عبداللہ النہاری اور عموماً ان کا موضوع یہی رہتا ہے شیعت کے خلاف تو ان کا حال یہ دیکھیں کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے فریم پر انہوں نے اپنا جلال اتارا اپنا غصہ اتارا یعنی اپنے اعزام میں کیونکہ اکثر سلفی خداون تبارک و تعالیٰ کو جسم سمجھتے ہیں تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا غصہ اتارا یا یہ کہ یہ سوچ کے کہ میں اللہ کو مازاللہ مازاللہ مار رہا ہوں اور بری طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے فریم کی توہین کی اگلا قلب آپ کے سامنے ہے کہ جس میں یہ پریشان ہیں مراکو میں یا مراکش میں یا مغرب میں شیعت کی تبلیغ سے اور یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہیں تو اس میں شیعوں کو صفوی کہہ رہے ہیں کیونکہ صفوی بادشاہوں کے دور میں شیعت کی تبلیغ بھی ہوئی اور عثمانیوں کے شر سے عراق اور مختلف علاقوں کے شیعوں کو بچایا صفویوں نے کیونکہ اگر یہ صفویوں کی پاور نورت افریقہ میں ہوتی تو شاید وہاں پر بھی بچ جاتے لیکن ایوبی نے سلاودین ایوبی نے آ کر ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں شیعوں کا قتل عم بھی کیا اور آشور کی تعتیل کو ختم کیا اور اس غم کے دن کا نام رکھ دیا عید و زفر تو ان لوگوں کے دل میں خاص بغض ہے صفوی بادشاہوں کے لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور صفوی اور اس کے بعد جو ان کی ایک پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ شیعہ ہو رہے ہیں حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ کے بعد اور کس طرح سے یہ شخص دیوانگی کا اظہار کر رہا ہے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا غصہ اتارتا ہے تو کبھی ممبر پر اپنی اسہ مار مار کے اپنی دیوانگی کو ظاہر کر رہا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی جانے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ خداون تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے لہذا ساری دنیا میں جو سلفی اور وحابی اور دشمن اہل بیت دہشتگردی کر رہے ہیں گو کہ ہماری جان جا رہی ہے لیکن یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہو رہا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ علمی طریقے سے اپنے نظریات کو پھیلاتے رہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں چاہے یہ کھلے دشمن ہوں اور چاہے یہ وہ لوگ ہوں جو دشمن کے آلہکار ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر رہے ہیں اور سر پہ ان کے امامے بھی ہیں بارس وحکومت الطائفة الشیعیہ الصفویہ تحت قیادة المالکی با خطر الصفويین وما معنى الشیعہ الصفویہ ومبادئها ومخططاتها حتى لا يتسل التشیع لها غرب افريقيا وقد وصل لم يعود التشیع فقط في الخليج وخاصة بعد نجاح حزب اللہ في لبنان في معركته رد السحائل فاختلط على الناس بین الرؤی السیاسی والرؤی العقبی اب آپ کے سامنے جو فوٹو ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے میں تو اس محصوف نے توڑ دی دوسرے خدوے میں وہ فوٹو نہیں ہے اور تیسرے میں دوبارہ ایک بڑا فرم لگا دیا گیا ہے چاروں قل کا اس خوف سے کہ اب یہ اتنا بڑا لگا دو کہ اب یہ ذہنی مریض سلفی ملا جب شیعوں کی بات کرے تو اتنا بڑا فرم توڑتے ہوئے سوچے اب یہاں پر آپ کے سامنے کلپ ہے اور ان محصوف کا نام ہے شیخ رضوان معتوق اور یہ بھی گریہ کر رہے ہیں کہ شیعت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور پورے نورت افریقہ میں اور خصوصاً مغرب میں یعنی مراکوں میں اور اس کا جو مرکز ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ میں اور دیگر علاقوں میں البتہ خود مراکوں میں بھی جو پھیل رہی ہے اس کا دار و مدار ہے بیلجیم پر کیونکہ بیلجیم میں ایک بہت بڑی تعداد ہے تیونس الجزائر اور مراکش والی جب میں بھی وہاں گیا تھا ٹو تھاؤزن سبن میں تو وہاں پر کافی مراکش اور الجزائر وغیرہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اور وہاں پر کافی مساجد ہیں بیلجیم تیونس الجزائر کے ان شیعوں کی جو نئے نئے شیعہ ہوئے ہیں تو یہ موصوف رو رہے ہیں وہ موضوع هذا التشیع الذي المصیبہ التي ألمت بالمغرب الاسلامی هذا التشیع مصدره وكر التشیع في العالم العابق وخاصة في اوروبا وكر التشیع الذي ينشر التشیع من اوروبا الان دولت بلجیكا بلجیكا هي مصدر التشیع عارفین الحنفیت المائی اللي بتوزع للتشیع الان فيها عدت مساجد هذه المساجد جمعیات وحسینیات هم يتحیالون طبعا اب ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں ایک عالم دین کی جانب جنہیں دو ہزار بارہ میں شہید کر دیا گیا اور یہ مراکو کے تھے اور بعد میں شیعہ ہوئے اور شیعہ ہونے کے بعد یہ قم گئے اور وہاں پر انہوں نے درس پڑا اور بعد میں آیت اللہ العظمہ بحجت کے دست مبارک سے امامہ ان کے سر پہ رکھا گیا انہیں بیلجیم میں دو ہزار بارہ میں ایک سلفی نے مسجد پہ حملہ کیا اور مسجد کو جلایا اور اس میں یہ شہید ہو گئے تو مختلف تصاویر آپ کے سامنے ہیں خود شیخ حجت اسلام والمسلمین عبداللہ الدحدو کی اور پھر مساجد کی اور پھر سامنے ہی نماز جنازہ اور ان کی تشیعہ جنازہ اور بعد میں ان کی تصویر اس وقت بیلجیم کے مؤمنین کے لیے خصوصاً اور مراکش کے مؤمنین کے لیے ایک علامت بن چکی ہے اہلِ بیت علیہم السلام کی معرفت کا سبب اب جو ہمارے باز دیوانے قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے قاتلوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہے یہ ہمارے زاکروں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ان لہوریوں کے جو ایجنٹ اس وقت کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان سے کہا جائے گا خدا کا خوف کرو اپنی آخرت کو خراب نہ کرو اپنی نسلوں کو دشمن اہلِ بیت نہ بناو یہ جو اہلِ بیت کے جرم میں بیلجیم میں مسجد کو جلا دیا گیا یہاں تو کوئی پنجاب یا سندھ کا ذاکر نہیں تھا یہ لوگ تو اپنا علمی کام کر رہے تھے اگر آپ کو اسی طریقے سے جنابِ سیدہ کے گھر میں کیا ہو رہا تھا آئمہ علیہ السلام کے گھر میں کیا ہو رہا تھا کیوں ان پر حملہ کیا گیا کیوں آئمہ علیہ السلام کو قتل کیا گیا کیا حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ بھی ماذا اللہ گالیاں دے رہی تھیں کسی کو کہ جس کے جرم میں ان کے ساتھ ہوا کیا امامِ حسین علیہ السلام کے قاتل کو بھی آپ اسی طرح جسٹیفائی کریں گے جس طرح دشمنانِ اہلِ بیت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں البتہ آپ کے دوست اور حباب کے جو یزید کے چاہنے والے ہیں وہ امامِ حسین پر بھی اسی طرح سے تحمد لگاتے ہیں اور آپ کے بڑوں نے یزید کے مال کو مسادرہ کرنے کی نسبت جو امامِ حسین کو دی اس کے بعد یہ وہی کام ہے جو وہابی کرتے ہیں کہ امامِ حسین کی شہادت صحیح ہوئی کیونکہ ماذا اللہ ماذا اللہ وہ نظامِ مملکت ظاہر ہے تیونس ہے سودان ہے اور بعد میں افریقہ بغیرہ کے ممالک صرف اس لیے تاکہ پتا چلے کہ مذہب احق اہلِ بیت کی تبلیغ ہو رہی ہے جو نہیں کر رہے وہ بھی جان لیں کہ یہ مذہب یہ دین یہ حق ان کا محتاج نہیں اگر آپ تبلیغ کریں گے تو آپ کو سواب ملے گا اور وہ لوگ کہ جو دشمنِ اہلِ بیت ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ کچھ بھی کر لیں مذہب احق اہلِ بیت پھیلتا رہے گا اور وہ لوگ جو مختلف فرقوں سے آئے تھے شیعت میں داخل ہوئے سر پہ ان کے امامے بھی ہیں پھر ان کے سوشل میڈیا کی ٹیم اب وہ گو کہ شیعت سے نکل چکے ہیں لیکن وہ یہ جان لیں کہ آپ کتنی بھی سازش کر لیں اہلِ بیت علیہ السلام کا نام پھیلتا رہے گا اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ شیعہ ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے دل میں اگر دشمنان اہلِ بیت کی محبت داخل ہو چکی ہے تو پھر آپ اہلِ بیت کے طرف دار نہیں رہے کیونکہ ایک ہی دل میں قاتل اور مقتول دونوں کی محبت داخل نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی اگر ہم آپ کو مان لیں کہ باقی ابھی بھی شیعہ باقی رہ گئے ہیں تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ اگر دشمنان اہلِ بیت کا نام لینے سے گھبراتے ہیں پریشان ہیں تو کم سے کم اور دیگر موضوعات کو دسکس کریں جیسے کہ شیعہ دو نمازیں ملا کے کیوں پڑھتے ہیں یا پاؤں کا مسا کیوں کرتے ہیں یا دیگر وہ موضوعات کے جن میں کسی بھی شخص کا نام نہیں آتا اب انجنئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ لہور کے مدرسے کے مدرس کو تو شیعہ کافر کہتے ہیں تو کبھی بھی کسی نے کافر نہیں کہا ہاں اتنا ضرور کہا کہ جو جس مکتب میں تھا وہاں پر پلڑ گیا اور جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کے گھروں میں مکس مذاہب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا مذہب اور مکتب بنے تاکہ رشداروں کو رازی کیا جائے رشداروں کو رازی کرنے کے لیے بیوی اور سترال والوں کو رازی کرنے کے لیے مذہب اور مکتب کو بدلہ نہیں جا سکتا ہم حتی دشمنان اہل بیت کو بھی کافر نہیں کہتے ہم سیدھے سیدھے ان کو منافق کہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جو بھی دشمن اہل بیت ہے وہ منافق ہے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین